حیدر آباد میں نماز پڑھنے کے بہانے اترا کائے کائے پیچھے جاں کے دیکھا کراچی کے استاذ علماء شیخ المحدثین فخر علماء بیٹھے آلو کاٹ رہے ہیں میں نے کہا کہاں آئے ہو کہاں میری مصیبت خواہ ماں خاتم یہاں کہاں سے پہنچ گیا بیڑا غرق کرا دو گئے تبلیغی ان کو شکار کر کے لے گئے پتہ پتہ کچھ نہیں ہے حضرت آلو کاٹ رہے ہیں میں نے امیر صاحب سے کہا ہوا یاد ہمارے شیخ و مشایخ کو لائے امیر صاحب سے کو جمع کیا استغفال شروع کیا رونہ شروع کر دیا بڑی بیعت بھی ہو گئی حضرت مجھے کہتے ہیں تم آئے خالص مجھے محروم کرانے کے لئے ہو میں نے کہا آپ آلو کاٹتے ہیں ادھر زمین و آسمان کٹ جائے گے تو ذرگانی دین کا احترام فرض ہے ہمارے مذر کیسی محبت کرتے ہیں تبلیغیوں سے ایک شیخ الکل نے فلکل جام والمعقول والمنقول سے ہم بلنے گئے گھر پر نہیں تھی ہم نے کہا کہاں ہے کہا تبلیغی جماعت آئی تھی ان کے ساتھ تین دن کے لئے چلے گی ہم گاڑی میں وہاں پہنگے ہم نے کہا حضرت اے تماشا گائے عالم روئیتو تو کجا مہرے تماشا میرہوی کہا کچھ بھی کرے انچاس کروڑ تو نہیں ہے انچاس کروڑ ہی ان کے پاس ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے روایت صحیح تھوڑا مل جائے تو کیا ہارے گئے سبحان اللہ ہمارے حضرت اقدس موران مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جب تبلیغیوں کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں ہماری تبلیغی جماعت یاد رکھا حضرت کا انداز یہ تھا ہماری تبلیغی جماعت ان کو اپنے لوگ کہہ دیں اس کی برکت تھی کہ پندرہوی صدی میں تبلیغیوں نے فتوہ دے دیا کہ دو غوٹ مجلس عمل کو آج مسلس عمل والے مساتیر ان کے غوٹوں پر وزیر بنے بیٹے ہیں قیامت کی نشانی ہے تبلیغیوں کم سیاست میں آنا لیکن آئی گئے کشاگلموں نے پورا نشوہ خان باچہ خانہ جی نے کئی بڑی گڑتی ایک نا ایک دن آئی گئے ہو کیونکہ اس کی جماعت کی بنیاد خیر پر ہے اگرچہ تکلیفیں ہوتی ہیں تبلیغی جماعت کی بنیاد خیر پر ہے گڑ پڑ شڑ پڑ بھی ہوتی رہی تھی اللہ معاف کرے اور موجودی جماعت کی بنیاد شر پر ہے وہ جتنی بھی خیر کرے سفر نتیجہ سفر نکلے گا قائدہ یاد رکو زندہ رہو یا نہ رہو اس جماعت کی بنیاد فساد پر ہے دارلوم جوبن کے مقابلے پر ہے شیخ و اسلام حضرت مدنی کی ہاتھت پر ہے کچھ بھی کرے موسیقی